السلام علیکم فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان سوپر لیگ ملت بھی کر دی گئی ہے جس کا نیا شیڈول آ گیا ہے جو کہ مکمل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور فرنڈ سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کرکٹ بورڈ کے مطابق پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن کے دوران سات افراد کا کرونا پوزٹیو نکلے تھے اور جن میں چھے کھلاری اور ایک میچ افیشل کھلاری شامل ہے تو اس طرح پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کا آگاز بیس پر ہوئے تھا جس کے چودہ میچز کھیلے گئے ہیں باقی بیس میچز بعد میں کھیلے جائیں گے جو کب کھیلے جائیں گے آپ لوگوں کو مکمل تفصیل دوں گا پی ایس ایل سکس کے ملتوی ہونے پر کرکٹ ایکسپائٹ سکندر بخت نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکوارڈ میں شامل افراد نے کرونا پروٹو کولز پر سختیاں نہیں کی انہوں نے کہا کہ یونٹ ملتوی اور اہم اور ہ ہم سب کا نقصان ہوا میچ خراب ہو رہے ہیں بہت ہی انتہائی افسوسنا یہ خبر ہے کہ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخر پاکستانی بورڈ نے یعنی کہ بہت ہی سخت انتظامات کیوں نہیں کروائے کرونا کی وجہ سے تو آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ سکندر بخت نے جو کہا ہے وہ آپ کے خیال میں صحیح ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو مزید آگے بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں انہوں نے مزید کہا کہ یونٹ ملتوی ہونے پر سلام آبا یونٹی کے خلاڑی حسن علی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہمارے پی ایس ایل کو کسی کی نظر لگ گئی ہے واضح رہے کہ پی ایس ایل سکس میں شریک سات افراد کو کرونا وائرس کا شکار ہوئے جن میں چھے خلاڑی اور ایک افیشل شامل ہے تو کراچیکنگ کے غیر م شیڈول کی خلاڑیوں کے ساتھ پاکستانی خلاڑیوں نے بھی پی ایس ایل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس وجہ سے اب پی ایس ایل کو ملتوی کیا گیا ہے جو کہ وسیم خان کا کہنا ہے کہ بہت جلد خالی وینڈو دیکھ کر ہم شیڈول کا اعلان کریں گے مطلب اسی سال میں ہوگا اسی سال کے انڈ میں ہوگا نومبر یا دسمبر میں آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کومٹ کریں تھانکس فار واشنگ اللہ